حسبی ربی جل اللہ ماں فی قلب غیر اللہ ہر صحابی میں خصوصیت میرے نبی نے فرمایا تمام صحابہ میں سب سے زیادہ رحم دل امت کے حوالے سے میرا صحابی ابو بکر ہے بہت نرم دل آدمی ہے اور کمار رحمت ہے اس میں اور فرمایا تمام صحابہ میں کافروں کے مقابلے میں سب سے زیادہ سخت میرا صحابی عمر بن خطاب ہے اور میرے تمام صحابہ میں سب سے زیادہ حیاء والا عثمان غنی ہے اور میرے تمام صحابہ میں سب سے بڑا قاضی اور جج جس میں فیصلہ کرنے کی صلیت اور استعداد سب سے زیادہ ہے وہ میرا صحابی علی المرتضی ہے یہ میرے نبی کے وہ ججمنٹ ہے جو آپ نے پیش کی اور بعد میں یہ ثابت ہوئی میں دو تین مثالیں دے کے بات ختم کرتا ہوں آج بھی جتنے جج ہے دنیا میں حضرت علی کی قضاء کو پڑے بغیر وہ اس میدان میں کمیاب نہیں ہو سکتے کیسے مثال سنیے اور آج بھی ریاضی کے اصولوں پر جب حضرت علی کے فیصلے کو دیکھا جائے اکل دھنگ رہ جاتی ہے تین بندے آئے حضرت علی کے پاس کہنے لگے ہمارے سترہ اونٹ ہیں اور ہم بندے تین ہیں کتنے بندے ہیں زور سے اور اونٹ کتنے ہیں یہ ہمارے درمیان آپ نے تقسیم کرنے کس طرح کہ ایک بندے کا آدھا حصے ایک بندے کا تیسرا حصے سترہ اونٹوں میں اور ایک بندے کا نوہ حصے برابر حصے نہیں ہیں ایک بندہ ہم میں سے آدھے اونٹوں کا مالک ہے اب زیر بات ہے اگر سترہ کا آدھا کریں تو یہ ساڑھے آٹھ بنتا ہے ایک اونٹ کاٹنا پڑتا ہے فرمایا تقسیم ایسے کر دے کہ کوئی اونٹ کاٹنا نہ پڑے اونٹ بھی پورے پورے رہ جائے اور تقسیم بھی کمال کی اور آپ کا فیصلہ ہم آپ سے کروانا چاہتے ہیں کہ ہمارا مالی نقصان نہ ہو آج بھی کوئی بتائی نہ کیسے ممکن ہے اس لیے کہ جب آدھا دیں گے ساڑھے آٹھ ہوگا ایک اونٹ سے بجالہ قربان ہو جائے گا اب حضرت علی کی ذہانت دیکھیں میرے نبی نے فرمایا فیصلہ میں سب سے بڑا فیصلہ کرنے والا اور قاضی کون ہے زور سے بولو یہ حضرت علی کے عدالت میں حضرت علی نے فرمایا ٹھیک ہے بیٹھ چو سترہ اونٹ کھڑے کر دو خادم کو کہا بیت المال سے سرکاری ایک اونٹ لاؤ ان کے ساتھ کھڑا کر دو سترہ اونٹ یہ اور ایک بیت المال والا یہ کتنے ہو گئے اونچہ بولو کتنے اٹھارہ تو فرمایا جس کا عادہ وہ کون ہے اس نے کہا جی میں ہوں فرمایا اٹھارہ کا عادہ کتنا ہوتے ہیں بولو نو اس کو دے دو تم سیٹ بھی ہو جاؤ پیچھے کتنے بچ گئے نو بچے نا توجہ رکھنا ذرا تو فرمایا جس کا تیسرا حصہ وہ آ جائے اب تیسرے حصے والے کو جب بولایا تو اس کے کتنے بنتے ہیں اٹھارہ میں سے چھے تیئے اٹھارہ تو کتنے بنے بولو چھے فرمایا تم یہ چھے لے لو اب پیچھے کتنے بچے بولو ایک تو بیت المال کے وہ تو نہیں دے سکتے نا وہ تو دے نہیں سکتے حضرت علی نے فرمایا تیرہ کتنے اس نے کہا حضرت میرا نومہ حصہ ہے تو نو دونے اٹھارہ اٹھارہ میں کہا نومہ کتنا بنتے ہیں بولو اس کو دو دیئے اور جو بیت المال والا تھا وہ دوبارہ وہیں جا کے بند دیا کیسی عجیب بات ہے فرمایا یہ بیت المال والا وہاں چھوڑا ہو اور یہ سارا انصاف بھی ہو گئے عقل کی انتہا ہے اللہ کی قسم اس طرح فیصلہ کرتے تھے کہ لوگ اندر سے مطمئن ہو جاتے تھے فرمایا